پاس انڈیفنیٹ کے اپلیسل جو ہے اس میں اوبجیکٹ ہے وازور مین ورپ تھارڈ فارم بائے سبجیکٹ اب اس میں یہ ہے کہ وازور جو ہے وہ پاسٹ کو شو کر رہے ہیں مین ورپ کو پیسیف کو اس کے اگزیمپل سب سے پہلے اوبجیکٹ کو لکھیں گے دہنام واز تھارڈ فارم بائے اس میں کیا ہوا کہ روم واز ڈسٹڈ بائیم اوبجیکٹ کا یوز پہلے ان ہیلپنگ ورپ مین ورپ سبجیکٹ اب اس کو نیگٹیف بنانا ہے تو نیگٹیف کا جو رول ہے وہ ہمیشہ یہ ہے کہ ہیلپنگ ورپ کے بعد ہم ہمیشہ نوٹ لگاتے ہیں کبھی یہ نہیں کہ ہم مین ورپ کے بعد ڈیریکٹلی نوٹ لگائیں اس لیے تو ہم نے سب سے پہلے انڈیفنیٹ میں بھی مین ورپ کے بعد نوٹ نہیں لگایا بلکہ ہم نے ڈس ڈو کو یوز کیا ایسی ہم نے پاسٹ میں بھی ڈڈ کو یوز کیا یہی یہاں پر سیچویشن اب دیکھئے کہ واز کے بعد نوٹ یوز ہوا اب جب ہم نے اس کو انٹیروکیٹر بنانا ہے تو ہم واز کو سٹارٹ آف دا سنڈانجین ہیلپن ورپ کو سٹارٹ میں لے دیں گے واز رون ڈسٹڈ بائی ہم اور جب اس کو ڈبل انٹیروکیٹر بنانا ہے تو وہ ایر واز رون ڈسٹڈ بائی ہم اس طرح پاسٹ انڈیفنیٹ کا ایکٹیو اس کے بعد پیسیو جو ہے ہمارا کمپلیٹ ہوا اور اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارا وہ فیوچر انڈیفنیٹ ہے فیوچر انڈیفنیٹ کی جو پہچان ہے وہ ایکٹیو پیسیف سیم ہی ہوگی گا گی گے اس میں دیکھنا یہ ہے کہ فیوچر کے لیے ہم نے کون سا ورپ یوز کرنا ہے جس سے یہ کلیر ہوگی ہے فیوچر ہے پاسٹ کی فرم سیکنڈ اور سیکنڈ فرم کو ہم کبھی بھی اگر فیوچر میں یوز کر دیں تو وہ فیوچر نہیں کہلا سکتا سیکنڈ فرم جو ہے وہ ریزیرو ہے انڈی پاسٹ کے لیے اس لیے یہاں پر ہم نے مین ورپ کی فرسٹ فرم یوز کی اس کے بعد ہم نے اوبجیکٹ لکھا لیکن اس کو فیوچر ہم نے شو کرنا ہے تو اس کے لیے ہم کیا یوز کریں گے ہیلپنگ ورپ اور ہیلپنگ ورپ جو ہے فیوچر کے لیے وہ ہم ویل یا پھر شیل کا استعمال کرتے ہیں ویل شیل سے جو فیوچر شو ہوگا اور آگے فرسٹ فرم آب ورپ انڈ اوبجیکٹ اس سے کیا بنا کہ یہ فیوچر انڈیفنیٹ سابجیکٹ اینڈ اوبجیکٹ جو ہے وہ آپ نے اپنی جگہ پر یوز کرنا ہے کیونکہ یہ ہمارا سٹرکچر جو ایکٹیو وائز کو شو کر رہے ہیں اب اسی کو ہم پیسے وائز جب بنائیں گے تو اوبجیکٹ سٹارٹ میں آ جائے گا ویل شیل جو ہے وہ ہیلپنگ ورپ کے طور پر یوز ہو جائے گا جو پاس کو شو کرے گا اور مین ورپ ہمیشہ کے لیے پیسیب میں ہم نے تھرڈ فارم ہی یوز کرنی ہے اس لیے مین ورپ کا ہم نے تھرڈ فارم استعمال کیا ہے بیچ میں یہ سپیس جو ہے وہ اس کو چھوڑنے کا پرپس کیا ہے کہ ہم نے یہاں پر ایک اور رول کو دیکھنا ہے ویل شیل ایسے ہیلپنگ ورپ ہیں جن کے بعد فاسٹ فارم آم مین ورپ آتی ہے لیکن یہاں پر تو فاسٹ فارم ہے کیونکہ یہ ایکٹیو ہے یہاں پر تھرڈ فارم ہے کیونکہ پیسیب ہے تو پیسیب ہمیشہ تھرڈ فارم ہے اور یہاں پر ویل شیل بھی ہے اس طرح کیا ہوا کہ ویل شیل اور مین ورپ کی تھرڈ فارم کے ساتھ میں کلیش جو ہے وہ یہاں پر پروڈیوس ہوئے جس کی وجہ سے ہم نے بیچ میں اس اوبجیکشن کو ختم کرنے کے لیے بی کو یوز کیا اب یہ ایکٹیو آئس دین یہ پیسیو آئس اب آم ان کی ایک 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 یکیمپل لکھتے ہیں جس سے جو ہے وہ مزید کنسیپٹ یا کلیر ہو جائے گا ایکٹیو آئس میں لکھا اور کہ وہ کتاب پڑھے گی اسے گی جو ہے یہ فیوچر انڈیفنیٹ کو ظاہر کر رہا ہے she will read the book she will read the book اب اسے سنٹینس کے آئے یہ زہر ہو رہا ہے کہ active ہے کیوں she start میں اور book end پہ ہے subject start میں اور object end پہ ہے اسی طرح اس کو negative بنانا ہے تو she will not read the book اب اس کو انٹرکیٹر بنانا ہے تو ہنے ہیلپ کے بار کو start of the sentence لگا دیں will she read the book where will she active or sentence future and definite کے ایکزیمپل جو ہے وہ کمپلیٹ تریقے سے لکھی ہے جس میں سمپل سنٹینس نیگٹیو انٹرکیٹیو ہے ڈبل انٹرکیٹیو اب اس کو پیسیف کے ساتھ جب ہم لکھیں گے تو جو ہمارا سبجکٹ ہے she اس کو end پہ لکھ دیں گے اور جو object ہے book اس کو start میں لائیں گے باقی جو بیچ میں رول ہے helping verb and main verb کا وہ ایسے apply ہو جائے گا پیسیف میں book will be اور ہم نے write کی جو third form ہے وہ written یہاں پہ لکھنی ہے sorry read کی third form جو ہے وہ read یہاں پہ لکھنی ہے by her she کا جو user ہم نے end پہ کیا her میں convert کر دیا اس طرح negative میں book will note be read by her interrogative میں ہم helping verb کو start میں لکھ دیں گے will book be read by her اس طرح جو ہمارا یہ future indefinite کا passive ہے simple sentence اس کے بعد negative interrogative اور double interrogative بنانا ہو تو شروع میں why where کوئی بھی word use کر سکتے ہیں اب ہمارے جو indefinite ہیں وہ complete ہوئے active and passive دونوں لحاظ سے with examples اور اس کے بعد جو next ہمارا concept ہے وہ continuous کا ہے اور continuous میں ہم جو active ہیں وہ تو تینوں کے بنائیں گے یعنی present کے بھی active past کے بھی اور future کے لیکن جب passive میں جائیں گے تو اس میں ہم present and past کے جو ہیں وہ passive بنائیں گے لیکن future کے passive نہیں بنائیں گے کیونکہ future کے passive use نہیں ہوتے تو اب جو ہے یہاں پر continuous ہے یاد رکھی کہ continuous کیا ہے کہ ایسا sentence جس میں کام جاری ہوتا نظر آئے کام stop نہ ہو چاہے وہ present ہو چاہے وہ past ہو چاہے future ہو تینوں tenses میں کام جائے وہ continuous رہے گا اب پہلے present continuous اس کے بعد past پہ future اس کو ہم complete کریں گے present continuous جو ہے اس کی پہچان کیا ہے رہا ہے رہی ہے رہی ہے اب وہاں جو ہے یہ کیا شوکر ہے present کو رہا کس کو شوکر ہے continuous کو کہ ایسا structure ایسا sentence میں کام کیا ہے جاری ہے لیکن کس tense میں کس زمانے میں present میں ہے کے ساتھ اب سب سے پہلے ہم اس کا active بنائیں گے پھر اس کا passive جو ہے active وائس میں subject اور main verb ہم کیا use کریں گے fast form کے ساتھ ing کیونکہ ہم نے یہ پہلے سیکھا ہے کہ جب بھی کام کوئی continuous ہوگا جاری ہوگا تو اس میں ہمیشہ کیا use ہوگا ing main verb کے ساتھ لازمی لگے گا اس لئے یہاں پر ہم main verb plus ing لگا دیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ object use کر دیں گے لیکن ایک چیز یہاں پر missing ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں یہاں پر helping verb کا use کرنا ہے ing سے یہ شورہ کے کام جاری ہے لیکن ہمیں یہ نہیں بتا کہ کس tense میں present میں past میں future میں اگر یہاں پر ہم was لگا دیتے ہیں word لگا دیتے ہیں تو یہ ہمارا sentence کس میں convert ہو جائے گا past میں اگر یہاں پر will shall لگا دیتے ہیں future میں convert ہو جائے گا اس سے یہ پتا چلا کہ helping verb ان کی اپنی components ہے انگلیس میں ان کو proper طریقے سے use کرنا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیسے کیسے main verb کی help کرنی ہے تو یہاں پر ہم بڑی carefully helping work use کریں گے present کا تو یہ present کا continuous بنے گا اس لئے present helping work is mr ہیں تو یہاں پر is mr present کو show کر رہا ہے اور ing continuous کو show کر رہا ہے اب اسی structure کو اگر ہم convert کریں passive میں تو ہم نے passive کے وہی rule ذین میں رکھنے ہے کہ دو جو conditions ہیں وہ passive میں ہر صورت apply کرنی ہے تو ہمارا passive بنے گا سب سے پہلے ہم object لکھیں گے object کے بعد ہم main verb passive میں third form by and subject main verb forever ہم نے third form ہی use کرنی ہے لیکن ہم نے ساتھ دیکھنا ہے کہ اب ہم اس سنٹینس کو continuous بھی بنائیں اور ساتھ اس کو present بھی بنائیں is mr ان کو ہم نے use کر لیا اب اس سے ہمارا sentence جو وہ کیا بنا present بھی show ہو رہا ہے اور passive بھی show رہا ہے main work third form سے passive اور helping work سے present لیکن continuous show نہیں ہو رہا تو continuous کے لیے ہمیں کیا use کرنا ہے ing 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 بھی ing 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 اس سے کیا ہوا کہ ہمارا یہ جو structure ہے یہ تمام requirement complete کر رہے helping work کے ساتھ present بھی show ہو رہے main work کے ساتھ یہ passive show کر رہے اور being helping work کے ساتھ continue کو شو کر رہے یہ active voice میں is امار کے بعد آئی انج ہم نے use کر لیا passive voice میں main work start from use کی اور اس سے پہلے being کو ہم نے use کی تو اس طرح یہ present continuous کا passive structure جو ہے وہ ہم نے bleed کیا اب اس کے example جو ہے وہ ہم لکھیں گے active اور passive دونوں کی تو ہمیں مزید جو ہے اس کی understanding ہوگی شاہد کرکٹ کھیل رہا ہے اب یہ جو sentence ہے اس میں جو performance ہے سبجک کی وہ کیا ہے continuous کام جاری رہا ہے اور پتہ چال ہے کہ یہ کون سا tense ہے present ہے سے یہ clear ہو رہا ہے اب اسے جو جو passive لکھیں گے تو کرکٹ شاہد سے کھیلی جا رہی ہے passive میں بھی کام continuous ہے active میں بھی continuous ہے صرف کیا ہے کہ کام کا انداز اس میں active ہے اس کام کا انداز passive ہے اب اس کے example جو ہے آپ لکھتے ہیں یہاں پر شاہد is playing cricket یہ ہمارا active ہے اور اسی کو negative بنانا ہے تو ہم نے helping work کے بعد note لگانا ہے not playing cricket interrogative جب بنانا ہے تو ہم نے helping work start of sentence use کرنے اس شاہد playing cricket اور جب اس کو ڈبل انٹرکیٹر بنانا ہے تو ہم ویر لگان سٹارٹ میں کہ کرکٹ کھیل رہا ہے تو ہم سٹارٹ میں ویر شاہد پہلا اس کو ہم نے یہاں پر apply کیا simple sentence negative sentence interrogative and double interrogative اس کو ہم نے active ویس میں لکھا اب ہم اس کو پیس ویس میں convert کرتے ہیں تو ہم سٹارٹ میں جو ہے یہ سبجیکٹ اس کو سٹارٹ میں لکھ دیں گے اور اس کو لکھ دیں گے سب سے پہل ہم سٹارٹ کریں گے کرکٹ سی اور آگے جو ہمارا رول ہے پھر مین ورپ کی تھر فرم میں پلیٹ پلیٹ تھر فرم پلیٹ شاہد نیگڈر بنانا ہے تو ہم اس کے بعد نوٹ لگا دیں گے انٹر بنانا ہے تو اس کو ہم سٹارٹ آف دا سنٹیس لگا دیں گے اس طرح ہی ہمارا پیس میں سیمپل نیگٹیو انٹرگیٹیو اور دبل انٹرگیٹیو جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا کونٹینیوز میں جو دوسرا سنٹینس ہے اس کا آغاز پرنے کرنے سے پہلے یہ چیز کلیر کرنی ہم ہم کونٹینیوز جو ہے کام جاری ایکٹیو میں تو تینوں کے بناتے ہیں یعنی پریزنٹ کو بھی کونٹینیوز میں پاسٹ کو بھی کونٹینیوز میں اور فیوچر کو لیکن جب پیسیو میں جب ہم سٹکچر بناتے ہیں تو ہم پریزنٹ کونٹینیوز کا پیسیو جیسے ہم نے ابھی اگزامپل کے ساتھ سمجھا پاسٹ کونٹینیوز کا پیسیو اس کے اردو میں بیچان رہا تھا رہی تھی رہی تھی اس میں ساتھ جو ہے وہ تھا تھی تھے اس سے بیچان یہ ہوئی کہ یہ سنٹینس کیا ہے پاسٹ میں ہے لیکن رہا جو ہے یہ پریزنٹ کے ساتھ بھی یوز ہو تھا اور پاسٹ کے ساتھ کیونکہ اس سے کیا ہے کہ ہمیں یہ کلیر ہوا کہ اس میں کام کیا ہے ایکشن کیا ہے کونٹینیوز ہے اس میں ایکٹیو مین ورپ ہم آئین جی اوبجکٹ لیکن یہاں پر سیم اسی طرح ہم نے سپیس چھوڑی جیسے ہم نے پریزنٹ میں چھوڑی تھی کہ ہم ہیلپن ورپ کون سا یوز کریں جس سے پریزنٹ شوڑ ہو یہاں پر ہم ہیلپن ورپ کون سا یوز کریں جس میں پاس شوڑ ہو یہاں پر ہمیں واس یا پھر ورک کا یوز کرنا ہم سنگلر کے ساتھ واس لگا دیں گے پلڈر ہوگا تو ور لگا دیں گے اور اس طرح آئین جی ایکٹیو میں لگا دیں گے ہیلپن ورپ یہی ہمارے پاس ہیں ان کو یوز کر دیں گے پاس شو کر دیں گے اور مین ورپ تھارڈ فرم بائی این سبجیکٹ یہاں پر دیکھئیے بیچ میں سپیس پریزنٹ کونٹینیوز کی طرح ہم نے چھوڑی ہے کہ یہاں پر پیسے بائز تو شو ہو رہے لیکن کونٹینیوز نہیں شو رہا تو اس کے لئے ہم کیا چاہیے آئین جی تو ہم یہاں پر ہوئی بی کے ساتھ آئین جی لگا دیں گے اس طرح بی کے ساتھ یہ پاس کونٹینیوز ہو جائے گا پاس کونٹینیوز کی جو اگزیمپل ہیں وہ ہم یہاں پر سمجھتے ہیں جس سے یہ سنٹینز جو اگزیمپل کے ساتھ کلیر ہو جائے گا اکرم چائے پی رہا تھا رہا تھا کونٹینیوز لیکن کس میں پاسٹ میں اور اکرم کو ہم سٹارڈ میں لے کے چائے پی رہا تھا تو سنٹینز کی جو آپ نے سٹرکچر ہے یا انداز ہے وہ یہ شوکر ہے کہ یہ سنٹینز کیا ہے ایکٹیو وائس ہے اب اسی کو پیسے وائس میں لکھیں گے تو ہم چائے اکرم سے پی جا رہی تھی اکرم سے چائے پی جا رہی تھی جس انداز میں بھی ہم اپنی لینگ اس کو بول لیتے ہیں تو یہ کیا ہے پی سو آئس ہے اب جو دونوں سٹرکچر ہمارے سامنے آئی یہ ایکٹیو وائس اور یہ پی سو وائس جب ایکٹیو آئس ہم لکھیں گے تو اس انٹینز میں ہم سٹارٹ میں اکرم واز ٹیکنگ ٹی واز پاس کو شو کر رہے ٹیکنگ جو ہے وہ کونٹینیو اس کو شو کر رہے اس طرح ہم اس کو نیگٹیو بنانا ہے ہم نے واز کے بعد نوٹ لگا دینا ہے اور انٹرگیٹر میں ہم نے ہیلپنگ ور کو سٹارٹ آئس سنٹنس جیسے اکرم واز نوٹ ٹیکنگ ٹی انٹرگیٹر میں ہیلپن ور کو سٹارٹ میں لگا دیتے دی اکرم کوئی ڈبل ایج کا ور کوئی بھی ور وی وی جو بھی ہم سٹارٹ میں لگا دیتے ہیں لیکن پیسی میں کیا ہوگا کہ ہم سب سے پہلے جو اوبجیکٹ اس کو سٹارٹ میں لائیں گے جیسی یہ ٹی ہے یہ اوبجیکٹ ہے اور سبجیکٹ اکرم جو پرفارم کر رہے کام اس کو انڈ پہ لے جائیں گے ٹی واز بیچ میں کیا ہے بین کونٹینیوز اور ٹیک کی تھرڈ فرم ٹیکن بائی اکرم نیگٹیو بنانا ہے تو واز نوٹ بین ٹیکن بائی اس کو جو انڈ کریٹ بنانا ہے تو ہم نے واز کو سٹارٹ میں لکھ دینا ہے بدیست بیجی گیش گیش بیگیش بیگیش